اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ویلکم بیک ہمارا یہ لیسن لانت سیسٹیمیٹکس یا سیسٹیمیٹکس کی امپارٹنس کے بارے اس کا پہلا ایک لیسن ہم اپلوڈ کر چکے ہیں سلائٹس کے حوالے سے اب اسی کو ہم تھوڑا سا وائٹ بورڈ میں دیکھتے ہیں سیسٹیمیٹکس امپارٹنس یا امپارٹنس آف سیسٹیمیٹکس تو اس کے جیسے اس لیکچر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا سلائٹس والے اس کے چند نکات ہیں امپارٹنس کے پوائنٹس ہیں اس میں پہلا پہلا یہ ہے کہ جو سسٹیمیٹس ہیں سسٹیمیٹکس کے ماہرین ٹیکسانومیسٹ یا سسٹیمیٹسٹ تو وہ سسٹیمیٹسٹ ایکسپرٹ ان سسٹیمیٹکس یا ٹیکسانومی تو یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کو دو باتیں بتاتے ہیں ایک تو یہ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں آئیڈنٹیفائی کیا جیسے کرتے ہیں آرتھ کی آئیڈنٹیفائی آئیڈنٹیفائی آرتھ بائیوڈیورسٹی یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آرتھ کی بائیوڈیورسٹی کیا ہے اور پھر یہ اس کو ارگنائز کرتے ہیں اور اس کو ارگنائز ایسا کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جا سکتے ہیں تو یہ سسٹیمیٹکس کی ایک اہمیت ہے کہ اس سے ہمیں زمین کے اوپر ارت کے اوپر پائے جانے والی بائیوڈیورسٹی کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس کو اس طریقے سے ارگنائز کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس کو استعمال کر سکیں تو یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہو گیا سسٹیمیٹکس کی ایمپارٹنس کا اب دوسرا اس میں آ جاتا ہے کہ جو سسٹیمیٹکس کے پیٹرنز ہیں دوسرے نمبر پہ پیٹرنز آف سسٹیمیٹکس اب پیٹرن ہم کسے کہتے ہیں پیٹرن ہم کہتے ہیں مارڈل کے ایسے چیز جس پہ کوئی چیز کنسٹرکٹ کی جائے اور اس کو آپ استعمال کرتے ہیں ایک مارڈل تو جو سسٹیمیٹک کے پیٹرنز ہیں وہ آپ کو یا اس کے جو مارڈل ہیں وہ ہسٹری آف لائف کو بتاتے ہیں کہ ہسٹری آف لائف کیسے ہے یعنی زمین کے اوپر جو اب تک زندہ اشیاء جو آئی ہیں تو ان کی کیا ہسٹری ہے ان کی کیا ترتیب ہے تو یہ سسٹیمیٹک کے پیٹرنز یا سسٹیمیٹکس کا جو مارڈل ہے یہ پھر استعمال ہوتا ہے کس چیز میں یہ بن جاتے ہیں بنیاد بن جاتے ہیں موسیقی موسیقی مارڈرن مارڈرن گلاسیفیکیشن تو سسٹیمیٹکس میں جو سسٹیمیٹکس مارڈل دیتی ہیں اور یہ مارڈل جو ہے وہ ٹیکسانومی میں پھر اس میں چونکہ سسٹیمیٹکس آپ کو پتا ہے اس کے ہم نے دیفنیشن کی تھی سسٹیمیٹکس میں دو چیزیں ہیں ٹیکسانومی اور فائلاجنی تو اس میں جو فائلوجینیٹکس کے مارڈلز ہیں اور اس سے جو کلاسیفیکیشن پیدا ہوتی ہے وہ ایک پریڈکٹیو بیلیو رکھتی ہے تو فائلوجینیٹکس جو پیٹرن ہے تو وہی مارڈل آگیا تو فائلوجینیٹک پیٹرن یا فائلوجینیٹک مارڈل جو ہے یہ آپ کو ایک پریڈکٹیو بیلیو دیتا ہے اس پہ آپ پیشن کوئی کر سکتے ہیں پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ پلانٹس کی لائف کے بارے میں پلانٹس کی ایولوشن کے بارے میں تو فائلوجینیٹک کے جو مارڈلز ہیں سسٹیمیٹکس میں جو فائلوجینیٹک مارڈلز ہیں فائلوجینی کے جو مارڈلز ہیں جس کی بیس پہ گلاسیفیکیشن بندی ہے تو یہ مارڈل ہمارے لیے پریڈکٹیو بیلیو رکھتے ہیں پریڈکشن ہم پیشن گوئی کو کہتے ہیں پیشن گوئی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کسی چیز کو دیکھ کے کسی اس کے مطابق آپ مستقبل کیا کسی ایسی چیز کے بارے میں جو کہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو پچھلے اس کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکتے ہیں اور آئندہ کے بارے میں بھی بات ہو سکتے ہیں تو یہ اس کا تیسرا پوائنٹ تھا فائل جنیٹک مارڈل جو ہیں وہ they have a پریڈکٹیو بیلیو اس میں اگلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے بائیو ڈائیورسٹی کنزرویشن تو بائیو ڈائیورسٹی کنزرویشن جو ہے اس میں بھی سسٹیمیٹکس آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ ہمیں سسٹیمیٹکس کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ کونسی سپیشیز ایسی ہیں جن کو ہم انڈینجرڈ سپیشیز کہتے ہیں یعنی ایسی سپیشیز جن کے انڈیویجولز کی تعداد زمین کے اوپر قریبز کے اوپر بہت کم ہو گئی ہے اور اس بات کا خطر ہے کہ وہ ایکسٹنکٹ یعنی کہ ناپید ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو یہ سسٹیمیٹکس جو ہے یہ بائیو ڈیورسٹی میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے کیسے ایڈاپٹ کریں تاکہ جو ایکسٹنکٹ ہونے والے جاندار ہیں ان کو بچایا جان سکے پھر اس کے بعد ایک اور بیس میں آ جاتا ہے سسٹیمیٹکس جو ہے یہ آپ کو جیولاجیکل چینج سسٹیمیٹکس میں ہمارے پاس ایسے ایویڈنس ہیں جو کہ جیولاجیکل چینج کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے کہ کیا کیا تبدیلیاں اب تک زمین پہ آ چکی ہیں تو اس کے بارے میں جب ہم فاصلز کو پلانٹ کے فاصلز کو سٹیڈی کرتی ہیں تو اس سے ہمیں زمین کی تبدیلی کے بارے میں بھی کچھ پتا چلتا ہے اب اس میں جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سسٹیمیٹسٹ اور سسٹیمیٹک کلیکشنز جو ہیں یعنی جو سسٹیمیٹک کے ماہرین ہیں اور جو انہوں نے کلیکشنز بنائی ہیں جو انہوں نے سسٹیمز بنائی ہیں جو انہوں نے ڈاکومنٹیشن کی ہے جو انہوں نے لکھا ہے یہ سارے چیزیں ہمیں آہ ایڈنٹیفیکیشن کی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں تو سسٹیمیٹک سمیں آہ 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 سسٹیمیٹک سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں سسٹیمیٹک س پروائیڈز ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں آہ 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 اس کے حوالے سے جو کہ آپ کی سیکنڈ سمسٹر تک جتنا ہم نے سسٹیمیٹکس پڑھا ہے یا آگے پڑھنا ہے اس کے حوالے تک یہ کافی ہے کہ سسٹیمیٹکس ہمارے لیے کیا تو اس میں سسٹیمیٹکس جو ہے وہ نہ صرف ہمارے لیے جتنی بھی ارت کی اوپر بائیٹ ایورسٹی ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرتے تھا کہ ہم اس کو آسانی سے پہچان لیں پھر یہ کہ نہ صرف وہ اس کو ایڈنٹیفیکیشن میں ہماری مدد کرتے ہیں سسٹیمیٹسٹس اور سسٹیمیٹکس بلکہ اس کو آرگینائز کرنے میں بھی بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں اور ان کی یہ جو آرگینائزیشن ہے یہ آرگینائزیشن جو ہے اس کو پھر پھر اس کے بعد جو سسٹیمیٹکس ہے اس کے جو پیٹرنز ہیں پیٹرن ہم مارڈل کو کہتے ہیں تو سسٹیمیٹکس ہمیں ایک مارڈل دیتا ہے اور اس مارڈل پہ مارڈرن کلاسفیکیشن بیس کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی اہمیت ہے کہ اس کے جو مارڈلز ہیں وہ ہسٹری ایف لائف کے بارے ہمیں بتاتی ہیں اس کی ایولوشن کے بارے میں بتاتی ہیں اس کے فائلاجنی کے بارے میں بتاتی ہیں اور اسی پہ پھر مارڈرن کلاسفیکیشن سسٹم اسی پہ بنتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو سسٹیمیٹکس کا تعلق فائلاجنی کے ساتھ بھی ہے کلاسفیکیشن کے علاوہ جو ٹیکسانومی میں جو چیزیں پہ جاتے ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائلوجنیٹک یہ بھی ہے تو اس کے جو فائلوجنیٹک مارڈل ہے وہ پریڈکٹیو ویلیو رکھتا ہے اس سے ہم پیشن کوئی کر سکتے ہیں مستقبل کے بارے میں یا جو پیچھے پوزے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بتا سکتے ہیں بائیو ڈیورسٹی کنزرویشن بائیو ڈیورسٹی کو کنزرو کیا جائے ایسے پودے جو کہ ایسی حالت میں ہیں جہاں پہ ان کے ختم ہونے کا خطرہ ہے تو ان کو بچانے کے لیے بائیو ڈیورسٹی کی کنزرویشن کے لیے سسٹمیٹکس ہماری مدد کرتا ہے پھر فاصل کی سٹڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں جیلاجیکل چینجز کے بارے میں بھی ایویڈنس ملتی ہیں جو کہ سسٹمیٹکس پروائیڈ کرتا ہے اور آخر میں سسٹمیٹکس اور سسٹمیٹسٹ یہ آپ کو ایڈنٹیفیکیشن سرویسز دیتی ہیں جس کی مدد سے ہم ایڈنٹیفیکیشن میں مدد حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آج کا لیسن تھا اس سے پہلے جو تھا وہ ایمز اور ایبجیکٹیوز تھے اور اس کے بعد یہ ایمپارٹنس تو سسٹمیٹکس کے ہم نے دیفینیشن دیکھ لی اس کی ایمز اور ایبجیکٹیوز اور اس کی ایمپارٹنس باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے لیسن میں سینکس فور واشنگ